واہ کیا سین ہے ٹوماٹر پیاز مسالے گرم مسالہ جات گھی اور یہ برنر آ چکے تو کریں گے تیاری بریانی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی محبتوں اور دعاوں کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلوک کا آغاز ابھی یہ سارا سامان جو ایدر پڑا ہوگا ہے تو بریانی بنانے کی زیاری کریں گے انشاءاللہ تقریباً بارہ کلیوں کے ساتھ بنائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالی کے فضل سے ہم بہت ہی اچھے طریقے اس کو بنائیں گے اور ٹیسٹ کو بھی ڈویلپ کریں گے انشاءاللہ تو اب جو ہے کافی زیادہ کام کرنا ہے تو بریانی بنانے کے لیے جو چیزیں وغیرہ وہ آ چکی ہیں چکن اور چاول وغیرہ ابھی نیچے ہیں تو پہلے جو پیاز سبز میٹر اور دوسری چیزیں ان کو کاٹ کر کورمے کا جو سامان ہے وہ تیار کریں گے ٹھیک ہے کتنی دھوپ آ چکی ہے اور کام ہم نے کرنا ہے تو کام دھوپ میں کرنا بڑے گا تو شروع کرتے ہیں اپنے کام کو پیاز کا جو ہے وہ چھلکہ اتر چکا ہے اور تھوٹے بھائیوں کو میں نے بھیجا ہے نیچے بڑا پتیلہ لانے کے لیے گرمی کافی زیادہ ہے اور پسینہ بھی آ رہا ہے لیکن مشکل ہے تھوڑا سا ابھی چھت پہ کام کر رہے ہیں کسی بھی کام کرنے کے لیے محنت تو کرنے پڑے گی اور محنت کا جو ہے وہ عجر ضرور ملتا ہے تو تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن انشاءاللہ دھوپ میں بھی کام کرنا پڑا تو انشاءاللہ کریں گے باقی چیزوں کا بھی جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے یہ پائپ نیچے سے پائپ نکال رہے ہیں نکالو چلو پانی باس کو لگا کے یہاں پہ برنر کے ساتھ اس کو لگانا ہے تو ابھی یہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہے تقریباً چار کلو اس کو ہم براؤن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے گیس نہیں آ رہی تھی اور برنر جو تھا یہاں پہ کام نہیں کر رہا تھا ختم بائی بائی ٹاٹا کیونکہ ہیٹ گر لگانے کی وجہ سے بھی برنر کام نہیں کیا وہ پریشر نہیں بن رہا تھا تو پھر یہاں پہ اس کو نیچے اتار کر رکھا ہے لیکن ابھی بھی وہ جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے حرارت نہیں ملے جس کی وجہ سے پکنے میں دے رہا تو اب بھائی کو کہا ہے کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے پھر لکڑیاں کے اوپر اس کو رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو بنائیں گے کیونکہ اب اس کو بنانا ہے اب اس کو اس طرح سے پیچ میں تو نہیں چھوڑ سکتے بات تو صحیح ہے دونا تو پڑتا ہے میرا آئیڈیا تھا کہ آج جو ہے وہ گیس ہوگی لیکن آج گیس نہیں ہے بہت ہی کم آ رہی ہے تو اس وجہ سے پریشور تھوڑا کم ہے تو بنانے میں پرابلم ہو رہی ہے اب لکڑیاں آئیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد ہی پھر اس کو جو ہے وہ تیار کیا جائے ہم ہم نے گلی میں کر لیا ہے آج بانگام انشاءاللہ یہاں پہ ہوگا پیاز الحمدللہ تقریباً براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے آج ہم نے براؤن کر کے نکال لیا اب ہم اس کا باقی کا پروسس کریں گے اللہ رحمان الرحیم مردہ الحمدللہ مسالہ جو ہے وہ بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمان الرحیم ہیں ایسا آج ہے۔ آج آج ہے۔ اسے آج روز ، پیاز میں پیاد کیا گیا ہے۔ اسے اخوصے میں ، اندازہ کامیائی کے لگے۔ اسے برد ملک عوز ، آج لگے ، اندازہ اچھے ، پیاز بچا لیا ہے اس کو بریانی کو تیہ لگاتے وقت اس کے اوپر ڈالیں گے بعد میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ اچھی طرح سے گھول جائے اور ہمارا بہترین سا کورما جو ہے وہ تیار ہو جائے ثابت ذرا مسالہ یہ میں نے ہاف اس میں سے باری ایک پیس لیا ہے اور یہ ہاف اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی مسالے کا ایک عدد پیکٹ یہ کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک پیکٹ میں نے رکھ لیا ہے وہ بریانی کو تیہ لگاتے وقت اس کے اوپر ڈالیں گے ابھی بریانی جو ہے وہ بن رہی ہے پہلے پورما جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہوگا تو ابھی لکنیوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کوشش کر کے بنا رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ جلد ہی بن جائے گی اوپر سے دھوپ بھی ہے کبھی بادلوں کی چھاؤں ہو جاتی ہے اور کبھی دھوپ تو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کام کرنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے باہل اور اوورال یہ جو ہے یہ ہانیاں اندر بیٹھو ہی ہے اور افراہم یہ کھڑا ہوئے ہیں افراہم نے بریانی کھانی ہے اور ہانیاں آپ نے بھی کھانی ہے کھانی ہے حالت میری آپ کے سامنے یا کام کے دوران اس طرح ہوتا ہے لیکن اب کام کرنا ہے اس لئے حالت تو ایسی ہوگی دیز پاتھ شامل کریں گے کٹی لال مرچ اور لال مرچ کا پاوڈر تقریباً دس ٹیبل سپون اور یہ نوٹیبل سپون پھر بھی میں کم رکھ رہا ہوں اس کے اندر شامل کریں گے بس میں لاہرہ مان راکھیں تین سے چار ٹیبل سپون کے اندر ہم ہلڈی شامل کریں گے ہم نمک شامل کریں گے بسم اللہ راہ مان راہیم دو کلو اس کے اندر ہم دہی شامل کریں گے بسم اللہ راہ مان راہیم ایک پیالی بری ہوئی لیمو کا راہ شامل کریں گے بسم اللہ راہ مان راہیم ہمارا کورما یہ ہے ان میں چوالوں کو بھائیں چولی چولیں اب میں ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے بسم اللہ ساتھی سکے اندر یہ پاپ یا نکے پوٹ ڈالیں گے میں اور افراہیم ادھر جلی میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے اور حالت آپ لوگوں کے سامنے ہیں افراہیم اور میں اور چاول جا وہ بھی ابر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہو جائے سامنے چاول ابر رہے ہیں اور وہ کورما میں نے تیار کر کے رکھ دیا تھا اب جیسی چاول ابرتے ہیں تو ان کو پھر ہم چھان کر پھر دوبارہ تیہ لگا کے بریانی کو دم لگیں گے چاول جا وہ میں نے نیچے اتا لی ہیں کوئی بھائی بھی آرہ نہیں تھا اور ایک لڑکے کو بلا کے میں نے چاولوں کو نیچے اتا لی چاول ابر چکے ہیں اب میں نے اس کا پانی جا وہ ڈرین کرنا ہے چاہی بھائی 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 ب موسیقی 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 بیار گی صال لے گا پیکٹ موسیقی تو جو داننگی کسی دیو موسیقی 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 بریانی کو دم لگا دیا ہے اور انشاءاللہ پندرہ سے بیس نڈے تک دم کو کھولیں گے اور الحمدللہ بہت ہی مزیدار سپائسی بریانی جو ہے وہ تیار ہوگی تو ابھی جو ہے میں نے اس کو دم لگایا ہے الحمدللہ ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہے اب اس کا ہم دم کھولیں گے اور اس کی تیہ کو آرام سے کھولیں گے بریانی کھولیں گے چمچ جو ہے یہ چھوٹے ہیں میرے پاس بڑا چمچ نہیں تھا اب اسی سے گزارہ کر رہا ہوں اور احتیاط کے ساتھ بریانی کی تیار ہو رہا ہوں ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہے ماشاءاللہ مزا آیا تقریباً بارہ کلو چاول تھے سیلا جس کا میں نے دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کو تھوڑا سا ہی بوائل آنے پر میں نے اتار لیا تھا کیونکہ زیادہ پانی ہوتا ہے اور زیادہ چاول ہوتا ہے تو بہت زیادہ بابل ہی نہیں آتے جیسے آپ تھوڑی بریانی پکاتے ہیں تو بہت زیادہ بابل جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نگا جائیتے ہیں تھوڑے سے چاول اوپر آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے چاول آپ کا اوپلنے کے قریب ہے تو اس کو فوراں اتار لیں تو اب ہم بریانی کو جا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کریں گے اللہ کے نام پر یہ بریانی جو ہے وہ پنائی ہے الحمدللہ بریانی ماشاءاللہ تیارہ ہے بارہ گلو چاول تھے اور بہت ہی اندر پڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی محنت کی ہے تو اگر آپ کو میری محنت پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جی ناظرین یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کو دیرو فکریاں تاگرے پوچھ رہیے اور کرتا رہیے محبتیں بارنے والا کام میں کرتا ہوں آج کے ویلوگ کا احساب آپ کو بہت شیرف ہونے لگا سلام اللہ حافظ